اتائب من الزمبی گناہوں سے توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ کم اللہ زمبہ لہو اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں توبہ اس رحمان رب کے ہاں ایک اتنا پسندیدہ عمل ہے وہ رب جو غفور ہے غفار ہے غافر الزمب ہے قابل التعب ہے وہ رب جو خود فرما دیتا ہے مجھے توبہ کرنے والے میرے محبوب بندے ہیں اس نے بندوں کو خطاکار بنایا ہے ہم سب مٹی کے پتلے ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطان سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں لیکن ان میں بہترین کون ہے خیر الحادعین التوابون بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے یہ وہ توبہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں امید دلائی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیوں وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا تم کیا کرو تم اس کی طرف پلٹ آؤ اور پلٹ کے کیا کرو اس کی فرما برداری کر لو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور ندامت اور پشے مانی کر کے اس سے اطراف کر کے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہے تو وہ ساروں کے سارے گناہ بخش دیتا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ میں کتنی بڑی امید ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تُو مجھ سے گناہوں کی بخش طلب کرتا اور اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک ہوتے اور تُو مجھ سے گناہوں کی بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تُو روئے بھر زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا اور مجھ سے بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے بخش دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں طریقہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ نے بتایا کہ وہ شخص جو اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں تو اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ غفور ہے غافر اس کی صفت ہے غفور الرحیم اس کا انداز اور اس کا طریقہ ہے تو روز رات کو سونے سے پہلے قسرت سے قسرت سے معمول بنا لیجئے اپنے گناہوں کا استقبار کیا کریں اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں بے لاک کڑا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کرا کر کے اپنے گناہوں کو کھنگالا کریں اور پھر اس کے بعد اطراف کر کے ندامت اور پشمانی سے قسرت سے استقبار کیا کریں اس سے پہلے کہ ہمارے نامہ اعمال کا اس دن کا صفحہ الٹ دیا جائے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیا کریں اس سے پہلے کہ موت کی حالت نیند کی بہن موت کی بہن نیند کی حالت میں جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کو اپنا معمول بنا لیجئے حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں اس سے پہلے کہ مخلط عمل ختم ہو جائے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین اللہم جعلنی من طور پہلے